اسلام علیکم ویوز کیا حال چیلنٹ ٹھیک ہے ہم ایدہ سب ٹھیک ہوں گے اچھا آج ہم بات کریں گے ساؤتھ افریقہ ویزا کے کہ پاکستان سے ساؤتھ افریقہ کا ویزا کیسے ملتا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں میرا چینل ٹریبلنگ کے ریلیٹڈ ہے اس لئے مزید آنے والی ویڈیو آپ کو ٹریبلنگ کے ریلیٹڈی ملیں گی اچھا آج بات کرتے ہیں پھر ساؤتھ افریقہ ویزا کے یہ ساؤتھ افریقہ کا ویزا میں نے 2019 میں لیا تھا یہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دس دن کا ویزا مجھے گرانڈ کیا تھا انہوں نے تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا کافی سارے دوست مجھے پوچھ رہے تھے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس آپ نے ویزا کیسے لیا تو میں نے سوچے چласیے یا بنا دیتا ہےām دوستوں کے لیے اچھا اس میں سب سے پہلے آپ کی انٹی این بنا ہونا چاہییے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے باس جاب لیٹر ہونا چاہییے اس اس کے باض آپ کی تین مہین نیکی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی تین مہین نیکی سٹیٹمنٹ ہونی چاہییے اس کے باعض اس کا ایک اپلیقیشن فارم شماعہclamation عملہت tu ہ آپ نے اپنے فیل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک فرسی سیٹیفکیٹ ہوتا ہے فیملی ریجسٹیشن سیٹیفکیٹ یہ آپ نے نادرہ سے لینا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لینا ہے اگر آپ سنگل ہیں تو آپ نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہوتا ہے ٹریول پلان ٹریول پلان کا آپ نے کتنے دن کے لیے اتر جانا ہے کتر کتر گھومنا ہے اس کے بعد ٹکٹ ریزرویشن لگانی ہوتی ہے ٹکٹ کی ریزرویشن لگانی ہے اس کے بعد آپ نے ہوتل کی بکنگ لگانی ہوتی ہے ہوتل جتنے دن آپ نے رہنا اس کی بکنگ لگا دیں اس کے بعد آپ نے فائل تیار کرنی ہے انکم ٹیکس جو بندہ فائلر ہے نا اس کے انٹین بنا ہوئے اس کو چاہیے کہ انکم ٹیکس کی ریٹرنز دو ساگ کی لگا دے وہ بڑا فائدہ ہوگا ان کو اور یہ بات جوت ہے کہ ساظتھ افریقہ کا این ایک دو ملک آپ کا وینیزا لگا ہے پہلے ٹرائول ہسٹری ہو تو پھر ہی ملتا ہے یہ بچی بالکل جو چھوٹ پہت ہے ساظتھ افریقہ کا وین lige بغیر ٹرائول ہسٹری کے بھی جاتے تھے اس کی مصال میں آپ کے سامنے کیونکہ اس سے پہلے میں نے کہیں بھی ٹرائول نہیں تھا کیا ہوا 2009 میں میں نے کیا تھا ٹرائول اس سے کبھی ملک نے آپ سے پہلے پoیا ہوا اس کے بات آپ نے Luq Shahan عی cuando جو بندے کرتے ہیں نا جاب ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تین مہینے کی لازمی ہے یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میری اتنی سیلری ایسے نہیں وہ مانتے اور آپ جہاں جا آپ کرتے ہیں تو اسی لیٹر لے نا آپ نے اور آپ نے تین مہینے کی سیلری سیپس لگانی ہے اور سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہونی چاہیے لازمی ہے یہ باقی ڈاکومنٹس تقریب بنیے گی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ جو فائل بنا نہیں ہے اپنے فائل بنا کے نا آپ نے جیریز کے آفس میں آپ نے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی ہے ویب شائٹ سے مل جاتی ہے اپوائنٹمنٹ ان کی 80 ڈالر ہاں 80 ڈالر میں مل جاتی ہے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے یہ آپ کسی کنسلٹرل سے بھی لے جاتے کرا ہے بلکہ اگر کسی فائل بھی بنوا سکتے ہیں کسی کنسلٹرل سے وہ کوئی بات نہیں ہے آپ خود سے نہیں اگر بنا سکتے تو ضرور ہی نہیں ہے آپ کسی سے فائل بنوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فائل جو ہے نا تیار کر کے ایٹی ڈالرل کی فیس ہے جہریز والوں کی جہریز فیڈ ایکس کی لہور میں اس کا آفیس ہے گنگا رامو اسپیٹل کے سامنے اسلامباد میں آفیس ہے ہر سٹی میں آفیس ہے ان کے ان کا آفیس سیالکوڈ میں بھی ہے لیکن سیالکوڈ صرف ٹرکی ویزا کی اپلیکیشن لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ٹرکی اور سائلینڈ کی لیتے ہیں اور لہور میں آپ نے جا کے جب فائل جمع کرانی ہے سنتیس سو روپیہ اس کی ویزا فیس ہے آنلی سنتیس سو روپیہ کوئی پانچ ساتھ لاغ اجنڈ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ نے اپنی فائل سامیٹ کروا دے نہیں ہے پھر آپ کو اس کی رسید دے دیں گے وہ تو تقریباً ان کا ٹائم بیسے ہوتا ہے پندرہ کلنڈر ڈیز لیکن اس کا ویزا جو ہے نا آپ کو تقریباً میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آ جاتا میرا ویزا پانچ دن بعد آ گیا تھا تو بہت اچھا کنٹری ہے بہت اچھا ٹریول کرنے کے لیے کنٹری ہے آپ جائیں اگر جانا خود سے اپلائی کریں صرف فائل کسی سے تیار کروالیں زیادہ سے زیادہ اپلائی آپ خود کریں اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ اچھا مجھے مجھے یاد نہیں بینک سٹیٹمنٹ اس کے لیے پانچ چھے لاکھ آپ کے ایک آنڈ میں انڈ بیلنس ہونا چاہیے یہ نہیں کرنا کہ یا قدم پانچ لاکھ ڈال کے تو آپ نے بھی اپلائی کرنے چلا جانا نہیں نہیں آستہ آستہ آئے ہونے چاہیے آپ کے ایک آنڈ میں باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو نیکسٹ آپ کو میں ٹرکی کے ابھی میں ریسنٹلی آیا ہوں ٹرکی سے ٹریول کر کے تو میں ٹرکی کے ویزے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاء آپ بینے بس چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی آپ کو ساری ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جائے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو مزید کچھ جاننے کے لیے مجھے آپ کومنٹس کر سکتے ہیں اللہ حافظ